محمد و عجل فراجہوں عزیزاران محترم آج شبہ شہادت و بعد جگہوں پر جو ہے وہ شہادت ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ہے ماہ رجب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے وہ مہینہ کے جسے پروردگار نے اپنے آپ سے منصوب کیا وہ مہینہ کے جو گناہ اور استغفار کا مہینہ ہے وہ مہینہ جو ہمیں اندر سے پاک کرتا ہے تاکہ ہم اس ماہ رجب سے فائدہ اٹھا کر ماہ شہبان میں وارد ہوں اور اس کے بعد پھر ماہ رمضان کے جو ہمیں اس اصل حجب کی طرف لے کر جاتا ہے کہ جہاں ہم شبہ قدر کو در کر سکیں نہیں بتا ہم نے اس مہینے سے کتنا فائدہ اٹھایا کتنا فائدہ اٹھا پائے لیکن ابھی چند دن باقی ہیں کوشش کریں کہ ان چند دنوں میں جتنا ہو سکتا ہے ایک تو روزے رکھیں تاگے روزے جو ہیں وہ ماہ رمضان ماہ رجب کے ماہ شہبان سے متصل ہو سکیں اور پھر اس کے بعد ہم اس مہینے کی روزے رکھنی فضیلت سے جو ہے وہ محروم نہ رہ جائیں بہت سارے فضائل جو ہیں وہ ماہ رجب کے روزوں کے بارے میں ہیں کہ یقین انہ آپ نے واقع بھی ہوں گے اور آپ سن بھی چکے ہوں گے اور سنتے رہیں گے استقفار کا مہینہ ہے جتنا مہینہ رہ گیا ہے کوشش کریں مختلف استقفار مفاتل جناہ میں ماہ رجب کے عمال میں موجود ہیں چند دنوں میں اس کو جو ہے وہ غنیمت سمجھیں اور اس پر عمل کریں ماہ رجب کے اندر جہاں مختلف ایام ہے وہاں پر جو ہے وہ ایک دن شہادت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا بھی ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام باب الحوائج ہیں اور باب الحوائج یعنی دروازہ حاجتوں کا اسے صرف ہم اہلِ تشیر نہیں بلکہ اہلِ سنت کے بھی علماء نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو بیان کیا ہے کہ کیونکہ قاظمین میں مولا کا حرم ہے اور بغداد کے قریب ہے اور وہاں پر اہلِ سنت برادران کی عبادی بہت زیادہ تھی حتی بڑے بڑے علماء جو تھے وہ خود جو ہے وہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو باب الحوائج کے نام سے پھکار دے گئے اس لیے وہاں پر ایک دروازہ ایک باب ہے جو باب المراد کہتا ہے کہ جو بھی شخص اس دروازے سے آتا تھا وہ اپنی مراد کو پورا کر حاصل ہو جاتی تھی اس کی مراد اور آج بھی ہم جب وہاں جاتے ہیں تو ہماری مرادیں جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہیں یقیناً ان ایام میں کہ جو سخت ایام گزر رہے ہیں اور ایک مشکلات ہے پوری دنیا کے اندر اور ایک بیماری اور ایک وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک پینک ہے اور بیماری بھی ایسی ہے کہ جو بہت تیزی سے پھیلتی ہے وہ کہ بہرحال ڈاکٹرز اور سائنس اس کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیل آپ سنتے بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں میں بہت زیادہ اس پر گفتگو نہیں کروں گا لیکن یہ ہے کہ ایک پناہ جو ہے دنیا کی ہر مصیبت اور بیماری میں وہ ہے لبیت علیہ السلام کا در ہے اور امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا در بھی انہی دروں میں سے ایک ہے اس طرح حرم تو یقیناً نہیں کھلے ہوئے کہ جس طرح حرم کھلے ہونے چاہیے ہیں اکثر جبوں پر حرم جائے ہیں وہ بند ہیں لیکن یہاں پر میں کوشش کروں گا کہ میں امام اور امامت کو کچھ آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں تاکہ ہم در و دیوار کے محتاج نہ رہیں اپنے امام سے متصل ہونے کیلئے خود امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امامت کی نشانیوں میں سے کہ ایک نشانی یہ ہے کہ اس سے پہلے والے امام جو ہیں جو پہلے والے جو بھی اللہ کا ولی ہے وہ اس کی نشاندہی کرے ان کے بارے میں بتائے جیسے خود رسول خدا حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور پھر جو ہے ایک یہ نشانی اور ایک یہ کہ وہ خود بھی جو ہے وہ آگے آنے والے کے بارے میں علم رکھتا ہو دوسرا یہ ہے کہ امام جو ہے وہ ہر چیز سے واقف ہے اس سے جو بھی پوچھا جائے وہ اس کو جانتا ہو یہ اس کی محمد کی نشانیوں میں سے ہے اور علم غیب رکھتا ہو اور اس طرح کی چیزیں امام نے جو ہے وہ ایک صحابی کو بیان کیا یہاں پر یہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ امام نے یہ بھی فرمایا کہ امام ہر زبان کے اندر جو ہے وہ گفتگو کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں ورنہ وہ امام نہیں مشہور واقع ہے شہر ابھی بصیر سے واقع ہے کہ کوئی شخص خوراسان چاہے اور اس نے عربی لہجے میں امام سے سوال کیا مگر امام نے اس کو فارسی ہی کے اندر جواب دیا تو اس نے بولا مولا آپ کو فارسی آتی ہے تو کہا پھر وہ امام ہی کیا کہ جسے زبان نہ آتی ہو تو اور بھی آئمہ سے جو ہماری خدمت میں روایات ہیں آئمہ کے علم کے بارے میں ان کی جو معرفت تھی اس کے بارے میں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام جو ہے وہ ہر زمانے کے اندر کہیں پہ بھی ہو اپنے ماننے والوں کی بات سن سکتے ہیں تو یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آج بہرحال مشکل کا علا میں بہت سارے حرم صرف ایک مشکل کی وجہ سے کہ وہ میں صحیح ہوں میں سالم ہوں لیکن ہو سکتا ہے کوئی اور مریض ہو یا ہو سکتا ہے کہ میں مریض ہوں باقی لوگ سالم ہوں لیکن میں ایک ایسی جگہ پہ جاؤں ہوں جہاں بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے بہت کم فاصلے سے ہیں اور جہاں پر بیماری پھیل بھی جو ہے بہت تیزی سے رہی ہے تو وہاں پر میرا فرض کیا بنتا ہے میرا فرض یہی بنتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس جگہ سے دور رکھوں میں اگر چاہتا ہوں دوسروں سے محبت کرنا تو میں ان کو اپنے آپ سے اگر خدا نہ خاصتہ مجھے کو مشکل ہے یا ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو پروپلم ہو کسی اور کو ہو سکتا ہے میں میری باڈی جو ہے وہ اس کا ایمین سسٹم سٹرونگ ہو شاید میں وائرس کو سروائیف کر جاؤں لیکن شاید کوئی بڑا شخص ہو کوئی خاتون ہو کوئی بچہ ہو وہ سروائیف نہ کر سکے تو ہمیں سوسائیٹی کو سب کو دیکھنا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا در توصل بند ہو جائے ہم اہلِ بیت سے متصل ہونا ختم ہو جائے نہیں مطلب جو لوگ حرم کے قریب نہیں رہتے جو لوگ دنیا دون دراز کی جگہوں پہ رہتے ہیں یا پرانے زمانے کے اندر جہاں پر یہ فیسلٹیز نہیں تھیں لوگ جہازوں کے ذریعے سے نہیں آسکتے تھے لوگ تیز رفتار سواجیوں سے نہیں پہنچتے تھے جن کو کئی کئی مہینے لگتے تھے اپنے مولا کی خدمت میں ظاہری تو کیا وہ سب لوگ امام سے متصل نہیں ہوتے تھے بہت سارے لوگ امام سے متصل ہوتے تھے اور امام ان کی آواز بھی سنتے تھے خود جو ہے وہ امام علی نکیہ رہی ساتھ و سب آپ اشارت فرماتے ہیں کہ تم کہیں پہ بھی ہو تم صرف اپنے لبوں کو ہلاو ہم تمہاری آواز کو سن لیں گے تو یہاں سے یہ واضح ہے کہ ہم کہیں پہ بھی ہوں ہم اپنے امام سے متصل ہو سکتے ہیں ہم یہی پہ آج آپ اپنے اپنے گھروں میں پوری دنیا میں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ وہیں سے قازمین میں مولا کے اس حرم سے متصل ہو سکتے ہیں مولا کو واسطہ دے سکتے ہیں باب الحوائز ہیں کہ ہماری ان حاجتوں کو جو ہے وہ پورا کریں اور سب سے بڑی حاجت یہ مشکل اور یہ مسئیبت ہے کہ جو اس طرح پورے عالم بچھائی ہوئی ہے باب الحوائز ہیں کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے ان کو واسطہ دیں ان کے بیٹے امام رضا علیہ السلام ان کو واسطہ دیں ان کی بیٹی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ وآلہ یقیناً امام نے سختی کے اندر جو حالات گزارے ہیں وہاں پر امام نے شیعوں کی خاطر جو ہے وہ گزارے ہیں ایک روایت کے مطابق کہ امام جو زندان میں رہے اس کا وجہ خداوند مطال نے اسے کہا کہ کچھ شیعوں نے آشکار کر دیا یہ تقیع کہا اس وقت کا عالم تھا کہ تقیع میں رہنا تھا شیعوں نے کچھ آشکار کر دیا کہ جس کی وجہ سے مشکلات جو ہے وہ ان کے اوپر آنے والی تھی لیکن ان مشکلات کو امام نے شیعوں کے وجہ اپنے اوپر لے لیا اور ایک مولا جو ہے وہ چودہ سال تک جو ہے وہ روایت کی مطابق جو ہے وہ مختلف زندانوں میں رہے ایک زندان سے دوسرے زندان کے اندر رہے اور امام نے ان ساری مشکلات کو اپنے پر لیا برداشت کیا تاکہ شیعہ علی حیدر کررار جو ہیں وہ سلامت رہے لیکن وہیں پر امام کی حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ میں جب دیکھتا ہوں تو میں بہت کم مخلص شیعہ پاتا ہوں یہ کئی عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں ہم شیعہ ہیں مگر جب میں ان کی طرف پلٹتا ہوں تو میں ان میں سے بہت کم کو پاتا ہوں یہ تقیر لگائے بیٹھے ہوئے کئی عرصے سے کہتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں عزیزان محترم کیوں امام نے اس وقت کی درد بیان کیا ایک امام جو چودہ سال قید زندان میں ہو کیوں قید زندان میں تھا مگر شیعہ کہاں تھے اس زمانے میں مگر کہاں تھے مولا کے ماننے والے یقیناً حالات ایسے تھے یا ان کے اپنے اندر طاقت نہیں تھی کہ امام چودہ سال زندان میں قید رہا ہے آج چودہ سو سال اگر آپ کہلیں کہ اگر شیعہ سئی نہ ہو تو چودہ سال اور چودہ سو سال دونوں گزر جائیں گے آج بھی تو گیارہ سو سال سے زیادہ غرصہ ہو گیا امام قیبت کے اندر ہے تو گویا امتحان کس کا ہے امتحان شیعوں کا ہے امتحان ماننے والوں کا ہے کہ اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو پھر امام ایک امام چودہ سال زندان میں رہ سکتا ہے تو یہ دوسرا امام یارہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ جوہ وقیبت کے پردے میں رہ سکتا ہے تو یہاں پر ہم امام کو سمجھیں کہ امام ہے کہ جب تک ہم امام کو نہیں سمجھیں گے ہم نہیں پہنچ سکتے اس حصل حدف تو کربلا کو بار بار ریپیٹ کرنے کا مقصد کیا ہے کربلا کہ ان واقعات کو بار بار ماجالس میں ممبر سے کتابوں سے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے تاکہ ہم پہچانے کہ وہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کو پہچانے ہیں وہ کون لوگ تھے اور انہوں نے کس طرح امام حسین کو پہچانا ہے اور یہی ان کی پہچان باعث بنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا امام کے اوپر اور امام کے اس کام کو ختم نہیں ہونے دیا سین کربلا سے وہ نور نکلا جو آج تک سبیوں کے فاصلوں کو تیہ کرتا ہمارے تک پہنچا ہے تو یہاں امام شناسی مہم ہے امام کس کو کہتے ہیں اور اس حالات میں جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں یہاں پر ہم اگر امام کو نہیں پہچانیں گے تو ہم آئی اوسی کے اندر ہیں اگر ہم امام کو نہیں پہچانیں گے تو ہم اصل حدف کی طرح بڑھ نہیں سکتے یہ مسیبتیں یہ ابتلاعات یہ بلائیں جو دنیا میں آتے ہیں خب اس کا فلسفہ ہے خیر اور شر کا دنیا میں فلسفہ ہے جہاں خیر نہیں ہے وہاں شر ہے خیر مطلقاً پروردگار ہے اور پروردگار نے ہر چیز کو خیر خلق کیا ہے پروردگار نے شر کو خلق نہیں کیا جہاں خیر کم ہو جائے وہاں شر خود وجود میں آ جاتا ہے جس طرح تاریکی جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے ہاں مگر جب روشنی نہیں ہوتی نور نہیں ہوتا تو پھر ظلمت اور اندھیرہ ہو جاتا ہے تو وہاں پر ہم دیکھیں کہ ہم اپنے امام کو پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے ہیں وہ وجود خیر گوجت خدا کیا قائنات میں نہیں ہے بلکل ہے لیکن ہم کو کیوں نہیں پہچان پا رہے اور یہ مسیبتیں جو اس ٹیم آئی وی ہیں ہمیں ان مسیبتوں کو کس طرح برداشت کرنا ہے کس طرح اس کو سنبھالنا ہے کس طرح استقامت دکھانی ہے تاکہ ہم اپنے وقت کے امام تک پہنچیں امام موسیٰ غازم علیہ السلام کے دور میں لوگ امام کو نہیں پہچانے تھے صحیح طرح وہ ہر دور کے اندر ہی ہوا ہے کہ ہر دور کے امام کے اندر ہر کوئی نہیں پہچان پایا امام کو مگر کچھ نے پہچانا اور جنہوں نے پہچانا وہی جو ہے وہ کامیاب ہوئے اس دور کے اندر بھی اور وہی کامیاب ہیں آج کے دور کے اندر بھی گو کہ امام کا دور بہت سختیوں کا دور تھا اور ان حکمرانوں کا ظالم حکمرانوں کا جو کہ یہ جانتے تھے کہ یہ امام جو ہے وہ خود اپنی جائے گا رکھتے ہیں خود ان کا اپنا جو ہے وہ ایک مقام ہے خود جو ہے وہ اس وقت خلیفہ وقت کہ پاس جب امام حاضر ہوئے تو اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اپنی جگہ پر امام کو بٹھایا پھر جب امام چلے گئے تو خلیفہ وقت ایک بیٹے نے پوچھا کہ آپ اتنی جب ان کے عزت کے قائل ہیں آپ اتنی ان کو جو ہے وہ رسپیکٹ دے رہے ہیں تو آپ یہ منصب ان کو کیوں نہیں دے دیتے تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً وہ اس کے اس کے حق دار ہیں لیکن جہاں حکومت اور ملقوتیت کی بات آتی ہے تو وہاں پر اگر تم بھی میرے سامنے آئے تو میں تمہارے گردن کو جو ہے وہ اتار دوں گا یعنی کیا بات مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر دنیا پرستی ہے یہاں پر نفس پرستی ہے یہاں پر دیزگنیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے یہاں ریاست تلبی جو ہے وہ مہم ہے یہی چیز آئمہ علیہ السلام اور انبیاء کے مقابلے میں آئی ہے یہی چیز آج بھی میں نہیں کہتا کہ آپ کے اندر ہو سکتا ہے میرے آپ کے اندر کسی طرح سے چھپی بھی ہو شرک خفی کسی بھی طریقے سے میرے اندر چھپا باؤ دنیا کی محبت ان مسکلات میں جو آج مسکلات عالم کے اندر آئی ہیں یہ میرے لئے ٹیسٹنگ ہے اور یہ میرے لئے ٹیسٹنگ تھی اور میرے لئے مسلسل ٹیسٹنگ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہاں مجھے کچھ کھو جانے کا افسوس ہے یہاں میرے ہاتھ سے کچھ نکل جانے کا مجھے افسوس ہے یا میرے لئے آگے زندگی بلائنڈ ہو گئی آگے اندھیرہ ہے کیا میں اس طرح سوچ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں سب کچھ اندھیرہ ہے یا میں کسی خوف و حراز کے عالم میں ہوں اور میں کس طرح اس وقت دنیا کو دیکھ رہا ہوں میرے لئے اس طرح دنیا کیا ہے دنیا کس طرح بڑھ رہی ہے تو جن کے ایمان مضبوط ہیں وہ مشکلات کو طے کر رہے ہیں عقلانی طریقے سے لوجیکل طریقے سے آگے پڑھ رہے ہیں کیونکہ مشکلات کا فیض ہے اننا مال اسری یسرہ پر ورگار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہر مشکل کے بعد جو ہے وہ آسانی ہے اور یقیناً آسانی ہے لیکن اگر ہم ان مشکلات سے گزریں گے تو اگر یہ نہ ہو کہ مشکلات ہمیں گھیر کر ہمیں ختم کر دیں مشکلات اور امتحانات کا فلسفہ ہے دنیا کا اصل جو ہے دنیا کے معنی دنور پر بستی کہیں دنیا سے مشکلات الگ ہو ہی نہیں سکتی ہیں کامیابی کہاں ہے کامیابی اس طرف ہے یہ جہاں میں اس دنیا سے گزر کے جانا ہے اور آئیمہ علیہ السلام نے ہمیں یہی درد دیا ہے کہ دیکھو توحید سے متصل رہو آخرت کی طرف متصل رہو تمہاری اصل خلقت خلقت کا اصل حدف ہے وہ تمہاری بندگی ہے تمہیں خدا کی بندگی کرنی ہے چاہے تم کسی بھی حصے میں رہو کسی زمانے میں رہو کہیں پہ بھی رہو لیکن اگر ہم اس بندگی سے خارج ہوتے ہیں تو ہم تبار ورباد ہو جائیں گے اس طرف کیا ہے جو ہمیں اہلِ بیت علیہ السلام دکھانا چاہتے ہیں اس طرف کیا ہے جہاں میں شہدہِ کربلا دکھانا چاہتے ہیں اس طرف کیا ہے جو ہمیں شہدہ نے دکھایا ہے میں آج سن رہا تھا کہ جہاں پر جو ہے وہ حسن باقری شہید جو آٹھ سال عراق عراق کی جنگ میں شہید ہوئے اور شہید جو ہے وہ احمد قاظمی جو بعد میں شہید ہوئے لیکن دونوں ساتھی تھے اور دونوں اس طرح ایک ساتھ تھے کہ ایک دوسرے سے جدہ نہیں تھے اور اس کی آج میں نے خود آڈیو سنی جو حسن باقری نے اس وقت اس طرح میں جو ہے وہ پیچ کی تھی جو اپنے بیسیم کے ذریعے سے وائرلیس کے ذریعے سے احمد قاظمی کو اور وہ جس جگہ پر تھا وہاں پر اس کے بعد ایک گھنٹے کے بعد وہ شہید ہو گیا مگر اس نے کیا کہا حسن باقری نے وہاں سے کہا کہ احمد کہاں ہو تو اس نے کہا کہ میں دوسری طرف ہوں اور میں تمہارے لئے دعا گو ہوں میں تمہارے پاس تھا مگر مجھے دوسرا شخص جو ہے وہ لے کر آ گیا کہا کہ احمد جلدی کرو ادھر آ جاؤ اور ادھر سے جو میں دیکھ رہا ہوں یہ بہت حسین ہے یہاں جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ بہت خوبصورت ہے مگر ایک گھنٹے کے بعد جو حسن باقری شہید ہو گیا اور شہید احمد قاظمی بعد میں ساری زندگی اس پر تڑپتے رہے بہرحال اللہ نے ان کو بھی شہادت کا درچہ بعد میں عطا کیا مگر اس طرف کیا تھا آیت اللہ عظمہ خامنائی بیان فرماتے ہیں کہ حسن باقری اس طرف کیا دیکھ رہا ہے حالانکہ توپ ہے پارود ہے دھماکے ہیں آگ ہے خاک ہے مگر کیا چیز ہے جو اس کو نظر آ رہی ہے عزیز آنے مہترم وہ اصل حقیقت ہے وہ بہشتر ازوان ہے وہ رضائے الائی ہے کہ جو واقعا امام حسین علیہ السلام کی اصحاب نے ہمارے لئے راستہ کھولا ہے وہی راستہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا مگر انہوں نے دیکھا ہے کہ اتنی تلواریں چلتی رہیں ان کے گردن پر مگر ان میں سے کسی نے تکلیف کا اظہار نہیں کیا شمہ بوجھ گئی شبہ آشورہ مگر کوئی وہاں سے جانے کی کوشش کسی میں نہیں کی کیوں؟ کیونکہ امام مہم ہے امام ہی کائنات میں ایسی حجت ہے جس کے اسے پوری کائنات باقی ہے پوری زمین اور آسمان میں ہر چیز جو ہے وہ تسبیح کر رہی ہے سب دلاللہ معاف الساموات معاف ہر چیز زمین اور آسمان کے درمیان میں جو ہے وہ تسبیح کر رہی ہے مگر ان کو تسبیح کون دے رہا ہے ان کو تسبیح کون عطا کر رہا ہے امام ہے امام جب فرماتے ہیں سبحان اللہ تو یہ تسبیح پوری کائنات کو دی جاتی ہے اور پوری کائنات تسبیح کر دی ہے یہ ہے امام ہم امام کو نہیں سمجھ پائے جو امام کو سمجھا وہ اپنی جان سے اپنی مال سے اپنی اولاد سے گزر گیا ہے ہم یہاں سمجھیں کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو اس وقت ایک اچھی خاصی تعداد نہیں سمجھ پائی ورنہ اپنے آپ کو قربان کر دیتے لیکن امام نے ان کو بچایا اور اپنے آپ کو سختی میں جالا آج وقت امام غیبت کے بردے میں ہم سے سوال کر رہا ہے کہ ان مشکل حالات میں تمہاری میری طرف کتنی توجہ ہے میرے لئے کیا کرو حالات سخت ہیں خب یہ جو حالات دنیا میں میں شاید کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا جو اس ٹیم سچوشن ہے دنیا کی کہ میں خود ابھی کئی جگہ سے ٹریول کر کے آیا ہوں کئی ملکوں سے ہو کر آیا ہوں اور جو ہے وہ میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے سے اس میٹیلسٹک ورڈ کو دیکھا کہ جس کے خوابوں خیالوں میں لائف آفٹر ڈیتھ نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو ایمان نہیں ہے جس نے اپنی صرف دنیا کو ظاہری دنیا کو خوبصورت بنایا ہے اب جب یہ ظاہری دنیا جس کو خوبصورت بنایا ہے یہ ٹوٹی نظر آ رہی ہے یہ محل لٹکتے وے کھٹکتے وے نظر آ رہے ہیں یہ ہر چیزیں جو سسٹم بنایا انسان نے اس کو تباہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے جبکہ خود تباہ کیا ہے اس نے خود اس کا اپنا اس میں قصور ہے اس میں پروردگار کی طرف سے مشکلات مسئیبتیں انسان خود ان مشکلات کو اجات کرتا ہے اگر انسان بندگی صحیح کرے تو انسان کامجابی کی طرح بڑھتا رہے گا خب یہ جو سب اس نے بنایا تھا ویسٹ نے پوری آیڈالوجی پورا سسٹم بنایا ہے ٹوٹتا وہ اس کو نظر آ رہا ہے اس کی سانسیں اکھڑتی نظر آ رہی ہیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیسے رہے گا وہ کیا کہ یہی دیکھا اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ وہ ظاہرا اتنی محذب قوموں کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ جہاں پر لوگ ڈاؤن کی سیچویشن آئی وہاں پر باداروں میں کیا حال تھے دوسرے کے ساتھ کیا حال تھے خب یہ انسانیت ہے اسلام انسانیت کا درد دیتا ہے آئیے یہاں پر ہمیں ایک دوسرے پیغام کی طرف جائیں کہ جو آئیام کے اندر ہمیں آئیمہ علیہ السلام نے تعلیم دیا کہ جتنی تم پر مشکلات آ جائے جتنی تم پر پریشانی آ جائے تم انسانیت کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دو جنگوں کے بھی قوانین بتائے اسلام نے کہ جنگوں میں نہ تم نے لوگوں کے گھروں کو نقصان دینا ہے نہ ان کے درختوں کو نہ ان کے کھیتوں کو نہ ان کی خواتین کو نہ ان کے بچوں کو نقصان دینا ہے خب یہ ابھی ہم حالت جنگ ہے مسلم ابھی ایک ایسی پریشانی ہے تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے یہاں پر اگر کوئی مشکل میں ہے کوئی پریشانی میں ہے کوئی مریض ہے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اور یہاں ما شاء اللہ اتنے مومنین جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ خود جو ہے خود جمہوری اسلامی کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ خود ایک دوسری کی ہیلپ کر رہے ہیں حتیٰ میں نے یوکے اور بعض جگہوں میں دیکھا جو ہمارے جوان ہیں ما شاء اللہ وہ بغیر تفریق کیے کہ جو ہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلمان ہیں کوئی بھی ہے جو مشکل کے اندر ہے جو گھروں کے اندر بڑے لوگ رہ رہے ہیں وہ ان کو کھانے پینے کا سمان پہنچا رہے ہیں یہ ہے اسلام یہ ہے امام کے ماننے والے کہ اس مشکل کے عالم کے اندر وہ نہ صرف خود غرض نہیں ہیں بلکہ وہ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں اب آئے ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ان حالات کے اندر اس پینک سیچوئیشن کے اندر ہم دوسروں کو دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کسی کے گھر کا راشن نہیں ہو کوئی لوگ ڈیلی کے کھانے پینے والے ہیں مختلف آگنائزیشن اس پہ کام کر رہی ہیں ہر جگہ کام کر رہی ہیں ہمیں ہر جگہ جو ہے وہ خود اپنی ذمہ داری کو نبھائیں اور یہی پر میں کہوں گا کہ جو حالات خاص طور پر بچھلے دنوں سے پاکستان ظاہرین کے ساتھ ہوئے بورڈر کے اوپر اور بھی بہت سارے ظاہرین جہاں مشکل ہیں اندوستان کے ظاہرین بھی جو ہے وہ کم اور مشہد کے اندر جو ہے وہ سٹک ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ جا رہے ہیں جن میں سے تافتان بورڈر پر جو پاکستان اور ایران کا بورڈر تھا وہاں اتنی مشکلات کے اندر آپ مسلسل ویڈیوز بھی دیکھتے رہے ہیں بہرحال اس میں جو ہے وہ پرابلم وہی سسٹم کی ہے جب سسٹم ڈیزائن نہیں ہے دوسری طرف تو پھر یہ مشکلات ہوں گی اور بہرحال کئی نہ کئی تاثب بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اتنے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ دوسری طرف سے ملکوں کے اندر وارد ہوتے رہے ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا لیکن صرف شیعہ نے حیدر کرار اس مشکل میں ڈالا گیا تو وہاں پر میں ان ظاہرین کو اور مومنین کو پیغام دوں گا کہ آپ پریشان مات ہوں شیعہ حق پر ہونے کی وجہ سے اسے کیمت دینی پڑتی ہے مولا اکانات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام حق پر تھے اور خود خود حق تھے جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے وہ مشکلات کو سنبھالا خود جو ہے وہ ابن حدید جس نے شرعہ نیجو براغہ لکھی وہ خود بہین کرتا ہے کہ ستر ہزار یا ساٹھ ہزار نمبر سو سال تک مولا اکانات کے وہ کو برا بھلا کہتے رہے خوب کیوں حق پر تھے تو اگر آپ حق پر ہیں یہ مشکلات آپ کے اوپر حق کی وجہ سے ہیں آپ ظاہر ہیں آپ کی مشکلات جو ہے وہ اس لئے آپ برداشت کر رہے ہیں آپ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں انشاءاللہ آپ کی جارت جو ہے وہ مقبول ہے اور وہ لوگ جو آپ کی مدد کر رہے ہیں کہ اس ٹیمہ مختلف جگہوں پر آپ لوگوں کو پہنچا دیا گیا ہے قابل تحسین ہے وہ علماء اکرام جو اپنے جگہوں کو شہروں کو چھوڑ کر جو ہے وہ آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں وہ انجمنیں وہ تنظیمیں جتنی بھی ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ بغیر ناموں بغیر اس کے ہر کوئی مل کر جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور ہمیں کرنا بھی یہی چاہیے نام جو ہے وہ ہمارے اپنے وجود کے لیے ہے اگر ہم کوئی کام اپنے نام کے لیے کر رہے ہیں تو گویا نفس ہمارا جو ہے نہ کہیں اور یقینا جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ خلوص کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ اس مشکل حالات میں ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں تو ہم کسی طریقے سے اپنی مورل سپورٹ دیں کچھ نہیں تو اپنے فائنانشل سپورٹ کریں جو ضرور کتنی ارگنائزیشن جو ہیں وہ ان کے لیے جو ہے وہ کھانے پینے اور باقی انتظام کر رہی ہیں سندھ کے اندر تو مجھے نظر آئے کہ بہت اچھا کام ہے لیکن پنجاب کے اندر جو میری جو علماء سے بات ہوئی تو وہاں افسوس کا علم ہے کہ وہاں پر لوگ نہیں مدد کر رہے ہیں ابھی ہمارے پروگرام کنسل ہو گئے ہیں اتنے بڑے بڑے جشن تھے وہ کنسل ہو گئے ہیں ساری چیزیں ہیں تو یقیناً وہ جو پیسے تھے ہمارے پاس وہ جو ہم نے خرج کرنے تھے ان کو ان ظاہرین کے لیے خرب کر رہے ہیں یہ مولا کے ظاہر ہیں ہم خود چاہتے ہیں کہ مولا کا حرم کھلے ہم زیارت پہ جائیں اگر جو زیارت پہ آیا ہے ہم اگر اس کی تو حفاظت کریں اس کا تو خیال رکھیں جب ہم اس کا خیال رکھیں گے تو یقیناً جلدی یہ حرم کھل جائیں گے اور پھر ہم سب جلدی جلدی وہ زیارت پہ جو ہے وہ جا پائیں گے عزیزانِ محترم زندگی گزر جائے گی زندگی گزر رہی ہے موت پر حق ہے موت نے آنا ہے کس نہ کس طریقے سے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم احتیاط نہیں کریں ہم خیال نہیں کریں ہمیں جو ڈاکٹر یا سپیسلس جو بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں چیزوں کے ہر آدمی ووٹس اپ پہ ایکسپرٹ بناوا ہے یہ دوائی ہے یہ کھائیں وہ پیئیں جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں جو ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے حتی مراجع اکرام آیت اللہ عظام نے بھی جو فتاوے دیئے ہیں کہ ہمیں ان ایام کے اندر خیال رکھنا ہے ہم ان ایام کے اندر جو ہے وہ پرہیز کریں استعمال سے کہ جہاں پر بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے بعض جگہوں پر کہا ہے کہ نماز نہیں پڑھیں جماعت میں نماز جمع جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے کہ دار کیونکہ گورنمنٹ جب کہہ رہی ہے ایکسپرٹ جب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ایک جگہ جمع ہوں گے تو مشکلات ہوں گی بیماری پھیلے گی مشکل ہوگی اور وہاں پر جو ہے وہ آیت اللہ عظام نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے اس سے پرہیز کریں تو ہمیں بارال اس سے پرہیز کریں ہر کوئی ایکسپرٹ نہ بنیں جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہمیں اس پر عمل کریں پریکوشن پر عمل کریں یہی تعلیمات ہے لبیت ہے یہی تعلیمات ہے قرآن ہے صحت اور جان مہم ہے اس لیے جو ہے کہ انسان نماز پڑھا ہو شخص دوب رہا ہو اگر کے واجب نماز پڑھا ہو اور کہا جاتا ہے کہ وہ نماز کو ترک کرے اور جو ہے وہ اس کی جان بچائے اس نے ایک انسان کو بچایا اس نے گویا انسانیت کو بچایا تو یہ سارے کام انسانیت کو بچانے کے لیے ہیں اور ہم یہ دیکھیں امام موسیٰ غازم علیہ السلام کی زندگی میں جو ہمیں ایک خاص درس اور ملتا ہے کہ امام جو تھے وہ بہت جو ہے وہ بڑپار تھے جو جتنی بھی مشکلات آتی تھی ان کو جو ہے وہ امام جو ہے وہ اپنے وجود کے اندر اس کو خاموشی سے اس کو ختم کر دیتے تھے ایک شخص میں پہلی بھی ارش کو چاہوں اس کا واقعہ ہے کہ وہ امام کو بہت بڑا بھلا کہتا تھا اکثر امام کے ساتھ جو صاحب تھے کہا کہ مولا ہمیں اجازت دیں اس کا کام جو ہے وہ صحیح کریں اس کی جو ہے وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ یہ ٹھیک ہو تو امام نے کہا نہیں رہنے دو ایک دن وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا امام اپنی سواری پر پہنچے اس کے پاس تو وہ بڑا ناراض ہوا کہ یہ آپ کہاں میرے کھیت پر آ گیا اور میری جو ہے وہ فصل خراب ہو گئی تو امام نے پوچھا کتنی تمہاری فصل ہوگی پوری تو امام اس نے بتایا کہ شاید سو یا دو سو دھرم ہوگی پوری فصل جو ہے وہ میری اتنی ہوگی تو امام نے اس کو زیادہ پیسے جو ہے وہ عطا کیے کہا یہ لو اس سے زیادہ پیسے اور یہ جو فصل ہے یہ بھی تمہاری ہے اور یہ کہہ کر امام چلے گئے کچھ دنوں بعد دیکھا صاحب نے کہ وہ شخص جو امام کو برا بھلا کہتا تھا وہ خود جو ہے وہ مسجد میں آیا رہا ہے اور امام کے ساتھ امام کی پیچھے جو ہے وہ نماز پڑا رہا ہے تو امام نے حساب سے کہا کہ وہ طریقہ جیسے تم اختیار کرنا چاہتے تھے وہ صحیح تھا یا وہ طریقہ جیسے میں نے اختیار کیا وہ صحیح ہے تو یقیناً احمد علیہ السلام انسانیت کی ہدایت کے لیے ہیں اور ان کی تعلیمات بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے ہیں ان کی تعلیمات یہ نہیں ہیں کہ ہم آپس میں تفرقے بیدا کریں ہم ایک دوسرے کو ٹکڑوں میں توڑیں حتیٰ مسلمانوں کے اندر تفرقے بیدا کریں حتیٰ انسانیت سے لوگوں کو دور کریں امام علیہ السلام پوری بشریت کی بقاہ کے لیے اللہ نے ان کو بیج آئے یہ میرا کردار ہے جسے میں غلط پیش کر کر آپس میں نفرتیں پیدا کر رہا ہوں یہاں محبتوں کی ضرورت ہے اور یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اس مشکل کے عالم میں ہم اپنے ساری جو قدورتیں ہیں ان کو دور کریں اور آپس میں جمع ہوں اور مل بیٹھیں اور انسانیت کے لیے کام کریں اور ان مشکل حالات میں ہم اپنے شہروں کو اپنے ملکوں کو اپنے لوگوں کو اس مشکل کے عالم میں بچائیں یہی منیجمنٹ کالٹیز جو ہیں وہ چیک کی جارہی ہیں عزیزان مہترم میں پہلے ہمیشہ یہی کہتا رہتا تھا کہ ہمیں امام تک پہنچنے کے لیے اپنے ذہن کو مضبوط کرنا ہے ہمیں امام تک پہنچنے کے لیے اپنے برین کی ایبیلیٹی کو انہینس کرنا ہے کیا ابھی ہم اس پینک میں اس دیزیسٹر منیجمنٹ کے اندر ہمارا ذہن اتنا سٹرانگ ہوا ہے کہ ہم چیزوں کو منیج کر سکتے ہیں ہم اگر آج اپنے آپ کو منیج کر پائے اپنی سسائیٹی کو منیج کر پائے تو یقین کریں کل ہم وقت کے امام کی اس فوج کے اندر ہمیں شریک کر لیا جائے گا کیونکہ یہیں ہمیں چیک کیا جا رہا ہے اگر ایک شخص ان حالات کے اندر آلٹرنیٹیوز اس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس پلان اے پلان بی پلان سی نہیں ہے تو وہ پھر ایک ضعیف آدمی ہے خدا زندہ مطال رازق ہے یقیناً مشکلات ہیں اقتصادی بہت شدید مشکلات ہیں پوری دنیا کی اچھی خاصی ایکانومی جو ہے وہ کلیپس ہو گئی ہے کتنے جو بزنس تھے جو خاص طور پر ٹریولنگ کا بزنس تھا ہٹلنگ کا بزنس تھا بہت سارے کاروبار جس کو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں وہ بالکل طبع اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں لیکن رازق کون ہے یہ ایمان ضروری ہے کیا یہ سب کچھ کس نے عطا کیا تھا پہلے رزق دینے والا کون ہے رزق کو کون عطا کر سکتا ہے رزق کس کے اختیار میں ہے یہ ایک امید کہ خدا ہی رازق ہے جو پہلے دے رہا تھا وہ بھی خدا ہی تھا اور جو ابھی ان حالات میں دے گا وہ بھی خدا ہے تو کیا ہم اپنے خدا سے متصل ہوئے ہیں کیا ہم اپنے خدا کے ساتھ متصل ہو رہے ہیں ان ایام کے اندر جو کہ ایک بہت فرصت ہے ملی ہے ہمیں کہ ہم آئیں کتابوں کی جو ہے وہ ریڈنگ بڑھائیں قرآن کی تلاوت کا وقت مشخص رکھیں ترجمہ پڑھیں شاید زندگی میں تفسیر پڑھنے کا موقع نہ ملا ہو آئیے تفسیر پڑھیں اپنے لیے وہ ٹائم ٹیبل بنایا ہے اپنی فیملی کے آسپاز بیٹھیں مجبوراں بہرحال بہت سے لوگ اب گھروں کے اندر بیٹھنا پڑھ رہا ہے تو یہاں پر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں دعائیں پڑھیں جو ہمیں تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے انعائیت ہوئی ہیں علماء اکرام نے جن کو انعائیام میں پڑھنے کو کہا ہے جس میں سے جائے وصحیف سجادیہ جو خود امام سجاد علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے دعا نمبر ساتھ جو ہے وصحیف سجادیہ کی مشکلات کے عالم کے اندر اس کو پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں گی کہ امام خدا سے کیا کیا رہے ہیں امام خدا سے کی بارگاہ میں کیا مانگ رہے ہیں پھر آگے بڑھیں ہمزارتِ عشورہ کی تلاوت کو جاری رکھیں حدیثِ قصہ کو اپنے گھر کے اندر دعا توصل کو دعا نور کو یعنی ایک عبادت کا ایک ایسا روٹین اپنے گھر کے اندر قائم کریں خدا سے متصل ہوں وجود کے اندر فشار پہنے کچھ نہیں کر سکتا ہماری اپنی جو ذہن کے اندر جو دو دو چار چل رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ کائنات کو اس شور سے اس تلاتم سے خاموش نہیں کر سکتا انسان کی عبادت ہے اور خود قرآن ارشاد فرمارا ہے اللہ بشکر اللہ تطمئن القلوم آگا ہو جاؤ کہ اللہ ہی کا ذکر ہے جو تمہارے دلوں کو مطمئن اتمنان دے سکتا ہے تو آئیے خدا کی بارگاہ میں سلیں اور اپنے دلوں کو اتمنان دیں عبادت میں تو ایک سجدہ اس کو کریں کہ شاید یہ فرصت ہمیں آتا ہوئی ہو شاید دنیا اور شاید اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا بہت تیزی سے اپنے اختتام کی طرف پڑھ گئی ہے اور یقیناً کسی کے آنے کی امید زیادہ پڑھتی سے بھی جا رہی ہے آیت اللہ شامس الدین اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ حج کرنے گیا یا عمرہ پہ گیا تھا مکہ اور زہانے میں مکہ کے اندر کوئی وبا تھی وہ بھی اس وبا اس مریض کا مرز کا شکار ہو گیا اور اس کی حالت خراب ہو گئی شہر کے اندر سے بہار جن کو بھی مرز تھا ان کو بہار نکلنے نہیں دے رہتے کہ وہیں رہیں اور بہرحل پرانے زمانے کا دستور بھی یہی تھا اور یہی تعلیمات اسلام بھی تھی رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ہے کہ جہاں وبا بیماری ہو وہاں آپ شہروں کو ترک نہ کرو اور دوسرے شہروں کی طرف نہ جاؤ اور دوسرے لوگ اس طرف نہ آئیں تاکہ وہ وبا وہیں ختم ہو اور دوسروں کو نہ پھیلے تو وہ شخص اس کی بھی حالت خراب ہو گئی اس کا کوئی بھی شخص نہیں تھا اس کی مدد کرنے کا علا ایسے میں اس نے دیکھا کہ ایک جوان جو ہے وہ فوجی لباس میں نمودار ہوا اور اس نے کہا کہ کچھ کھاؤ گے اور پھر اس شخص نے جوان نے مجھے کچھ کھانے کو بنا کر دیا مگر میری حمد نہیں تھی کہ میں جو ہے وہ ایک لکمہ بھی جو ہے وہ لے سکتا پھر اس نے اپنی جیب سے ایک جو ہے وہ آرنج نکالا اور اس کو جو ہے اس کے اندر نے چھوڑا پھر میں نے بڑی مشنل سے ایک لکمہ لیا تو میرے پورے وجود میں ایسے لگا کہ جہان آگئی پھر اس جوان نے مجھے کہا کہ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو ٹھیک ہو گئے ہو کہا میں کیسے جاؤں پہرے لگے ہوئے ہیں کوئی شہر سے باہر نکال نہیں دی رہا تو کہا اللہ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں اور وہ جوان مجھے لے کر نکلا اور مگر جتنے بھی وہاں پر جو وہ نیگے بان کڑے ہوئے تھے شہر کے مچائی اور کسی نے ہمیں دیکھا نہیں اور ہم باہر آگئے اس نے کہا جب تم اپنے شہر پہنچو گے یہ تیسرا شخص تم سے مسافہ کرے گا اس سے پوچھنا کہ میں کون تھا سفر تولانی تھے اس زمانے میں کہا میں اپنے شہر پہنچا اور جب میں پہلے در شخص سے ملا اب میرے دل میں پورے استراب تھا کہ کون تیسرا شخص مجھے ملتا ہے پھر میں دوسرے سے ملا اب تیسرے سے ملا تو وہ شہر کا وہ داو زبان تھا وہ جو شہر کی نگے بانی کرتے ہیں شہر کے آنے اندر جانے حالے معاملات کو دیکھتے ہیں تو میں نے اس سے جیسی بولا تو میں نے کہا یہ شخص تو تو ایک عام سا شخص ہے اسے کیا پتا وہ اس شخص کون ہوگا تو یہ میں سوچ رہا تھا تو اس شخص نے مجھے خود بولا کہ تم نہیں جانتے کہ وہ شخص جو تمہیں ملا تھا وہ وقت کا امام تھا میں نے یہ سنا تو میں بہت حیرت ہوا وہ کہتا ہے پیریس شخص نے کہا کہ یہ میں راست تمہیں نہیں بتاتا مگر کیونکہ میں خود چند دن بعد جائے وہ دنیا سے چلا جاؤں گا اس لیے میں نے تمہیں یہ راست بتایا عزیزان محترم وقت کے امام سے متحصل ہو وقت کے امام سے تبسل کریں آج روز جمعہ ہے روز جمعہ گزر رہا ہے روز جمعہ گزر جائے گا روز متوقع ہے ایسا ہو رہا ہے لیکن آج ہم نے اپنے وقت کے امام کو کتنا یاد کیا یہی گریہ آئمہ علیہ السلام کے زندگی کر رہا کہ کتنے لوگوں نے ان کو یاد کیا آج جو ہے وہ وہ شہادت ہے اور امام جو ہے وہ ہمارے درمیان سے چلے گئے لیکن امام کیسے گئے امام خود فرماتے ہیں کہ میں ایک زندان سے دوسرے زندان میں بھیجا گیا میرے لیے سخت تھے ایک زندان اور وہ ہر مختلف زندان وہ امام نے جو ہے وہ تہہ کیا کہیں امام کو ماننے والوں نے ایسی جگہ پہ رکھا مگر وہاں برابر میں ایسی آوازیں آتی تھی ایسے ناج پانے اور آوازیں جو کہ امام کو اُس زندانوں سے زیادہ تقلید دیتی تھی ان کو اگر کوئی حرام کام ہو رہا ہو تو وہ ہمارے لیے سخت زندان ہیں ہم خود ایک زندان کے اندر ہیں اپنی خواہشات کے زندان میں اپنی زندگی کی ان تولانی آرزوں کے زندان میں ہیں جس نے ہمیں گھیر کے رکھا ہوا ہے الدنیا سجن و مومن دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے ویسے ہی زندان ہے بغیر امام ان زندانوں سے اتر آئے اور جب امام ان وہ زندان میں پہلی دفعہ بیجے گئے تو امام سے سوایات کو بیان ہی کتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ بردگار تیرا شکر گدار ہوں تو نے مجھے موقع دیا میں تیری بھارگاہ میں خلوت میں تجھے عبادت کر سکو مگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے جاتے ایک وقت ایسا آیا جب اس آخری اس لہین کے زندان میں امام پہنچے گئے جس کے لیے مشہور تھا کہ جو اس کے اس زندان میں اس گہرے کالے کھوئے جیسے زندان میں جو جاتا تھا وہ واپس نہیں آتا تھا اسے امام کو وہاں بھیجا گیا وہاں ایک امام کی عجیب دعا ہے عجیب کالمات ہے یہ لہین خود کو جہنم واصل ہو گیا مگر اس کی بیوی اور اس کی اولاد اہلِ بہت کے ماننے والوں میں شمار ہوئے کیسے ہوئے کیونکہ اجازت تو نہیں تھی کسی کو اس زندان کے قریب جانے کی یہ بچے بہانوں سے سہن اور آیات میں پہنچتے تھے اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ ہمیں زندان سے آواز آتی تھی اے پروردگار کہ جس کے قبضے میں سب کچھ ہے جو زمین سے پانی اور خاک کے درمیان سے پودے کو نکال سکتا ہے جو ماں کے رحم سے اولاد کو دے سکتا ہے اے پروردگار کہ جو بدنوں اور آزا سے روح کو نکالتا ہے پروردگار مجھے زندان سے آزاد کر اس سخت حالہ سے مجھے باہر نکال پروردگار پروردگار نے یہ ہوا کہ وقت خزر گیا اور کچھ ماننے والے آئے جو امام کی چاہنے والے تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم کچھ طریقے سے امام کو دیکھیں تو بیان ہوتا ہے کہ جب انہیں کہا کہ سوراک ہے سوراک سے دیکھو تو انہیں کہا کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا کہا کیا ہے کہا ایک کپڑا سا رکھا ہوا ہے کہا یہی امام ہے امام اتنے ضعیف ہو چکے تھے کہ امام کے بدن پر صرف اور صرف وہی حضر داران محترم امام کو زہر دیا گیا اور امام جو ہے وہ اسی زندان میں جو ہے وہ شہید ہو گئے با اجازے امامت موجزہ ہوتے ہوئے خود امام رضا علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے یقیناً انہوں نے ہی سارے کاموں کا انجام دیا امام کے جنازے کو جو ہے وہ بھار رکھ دیا گیا اور تین دن تک کہتے ہیں کہ بغداد کے پل پر امام کا جنازہ پڑا رہا اور پھر امام کو جو ہے وہ مندوروں نے جو ہے وہ وہیں پر دفنا دیا کہ جہاں آج امام کا روضہ ہے لا یوم یوم قابات اللہ مولا تین دن آپ کا جنازہ پڑا رہا مگر ایک ایسے جیس میں تھا کہ آپ کا جنازہ اندر تھا یقیناً آپ کے بدن پر سخت نشان تھے یقیناً آپ زنجیروں میں تھے مگر آپ کے جھت کا جنازہ تین دن تک بے گھور و گفن کربلا کی دشت میں خاق میں علودہ اور ہوائیں اس کے اوپر سے ہوتی رہیں وردگار ہماری اس قلعین سے عبادت کو اپنی باردہ ہمیں تعبول فرما امام زوانہ کی ظہور میں تحجیل آتا فرما ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بھی مریض ہیں خاص طور پر اس بابا کے ذریعے سے مریض ہیں بردگار ان سب کو شفایت خاملہ اور آجل آتا فرما اس مسئیبت کو پورے عالم سے باب العوائج امام موسیٰ قازم کے صدقے میں جل سے جل دور فرما جتنے بھی ملک مشکلات کے عالم ہیں ان کی مشکلات کو باب العوائج امام موسیٰ قازم کے صدقے میں دور فرما جتنے بھی قیدی ہیں اسیر ہیں بے گناہ اسیر ہیں شیخ جگزکی ہیں اور اسیران جو ہیں وہ دندانوں کے اندر ہیں پردگار ان کو امام موسیٰ قازم علیہ السلام کی اسیری کا واسطہ انجل سے جند رہائی اتا فرما جو بے اولاد ہیں اولاد صالح اتا فرما جو برسر روزگار ان کے اس میں پوشادگی اتا فرما جو بے روزگار ہیں اور اس کے حلال اتا فرما ان مشکل حلات میں پردگار ہمیں اپنی بارگام متصل ہونے توفیق اتا فرما ہمیں بہتر طریقے سے نیام میں زندہ رہنے کی توفیق اتا فرما جو بھی مشکلات ہیں جو جہاں جہاں اس وجہ سے مشکلات کے اندر ہے کوئی بارڈل میں کوئی کسی ملک میں پسا ہوا ہے بہت سارے لوگ مشکلات کے اندر ہیں ہر چیز ظاہر ہے کینسل ہو بھی یہ کلائٹیں جو ہیں وہ نہیں ہیں مشکلات میں پردگار تو ان کا مددکار ہے تو ہی ہر کسی کو نجات دینے والا ہے پردگار جو جہے واسطہ باب اللہ وائے جوان موسیٰ قازم کا ان سب کی مشکلات اور حاجات کو جلد سے جلد قبول فرما اس کے مشکل وقت میں ہمیں ثابت قدم اور دین پر قائم رہنے کی توفیق اتا فرما اللہ منسکنا زیارت اللہ حسین فی الدنیا و شفاعت و فی الاخرہ آخر میں ایک تبعہ سور فاتحہ تمام امنین مومنات مرومین تمام علماء تمام شہدہ اپنے مرومین کو میرے مرومین کو اور خاص طور پر استاد صحیح سبت جعفر اور شیئر قاسم سلمانی گروہ کو